حضرات میں نے اس مشاہرے کے لیے بلکل تازہ کلام لکھے لائے ہوں اور اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اس شاندار پروگرام کے لیے پی ایل ایف اور ایڈوانٹیز میڈیا کے روح روان خرشید احمد صاحب اور اندازے بیان اور کے بانی ریحان صدقی صاحب اور محترمہ شازیہ قدوائی صاحب کو آپ ان لوگ کے لیے ایک بار زوردار تعلیم ویائیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام پتنا میں ہوتے رہیں تازہ کلام سے قبل ریحان صدقی صاحب کی فرمائش پر کچھ پرانے اشار جی علم بھائیتہ کر رہا ہوں کہ غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں جہاں اندھیرہ بہت ہے وہیں چراغ نہیں کیا کہنا ہے سر کہ غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں جہاں اندھیرہ بہت ہے وہاں چراغ نہیں وہیں چراغ نہیں اور ضرور کھوٹ ہے تقسیم کے طریقے میں کیا کہنا ہے سر غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں جہاں اندھیرہ بہت ہے وہیں چراغ نہیں اور ضرور کھوٹ ہے تقسیم کے طریقے میں کہیں چراغ بہت ہے کہیں چراغ نہیں کیا کہنا ہے علم صاحب غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں جہاں اندھیرہ بہت ہے وہیں چراغ نہیں اور ضرور کھوٹ ہے تقسیم کے طریقے میں کہیں چراغ بہت ہے کہیں چراغ نہیں چندر شاہر اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے ریحان صاحب ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا کیا کہنا ہے ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا جسے پایا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا کہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا اور جسے پایا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا اور شیر دیکھیں کہ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں اور کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا کیا کہنا ہے کہ کچھ ایسے زخم ہیں جن کو سبھی شاداب رکھتے ہیں اور کچھ ایسے داغ ہیں جن کو کبھی دھویا نہیں جاتا اور شیر دیکھیں کہ عجب سی گونج اٹھتی ہے درو دیوار سے ہر دم عجب سی گونج اٹھتی ہے درو دیوار سے ہر دم عجب سی گونج اٹھتی ہے یہ خوابوں کا خرابہ ہے یہاں سویا نہیں جاتا کیا بات ہے کیا کہنا ہے آران صاحب عجب سی گونج اٹھتی ہے عجب سی گونج اٹھتی ہے درو دیوار سے ہر دم یہ خوابوں کا خرابہ ہے یہاں سویا نہیں جاتا یہ خوابوں کا خرابہ ہے یہاں سویا نہیں جاتا اور یہ شیر دیکھیں کہ بہت ہسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے کیا کہنا ہے کہ بہت ہسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم رونا بھی چاہے تو کبھی آئے 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 زندہ بہت عالم بھائی کیا کہنا ہے بہت ہسنے کی عادت کا یہی انجام ہوتا ہے یہی انجام ہوتا ہے کہ ہم رونا بھی چاہیں تو کبھی رویا نہیں جاتا اور ہمیشہ دل میں رہتا ہے کبھی گویا نہیں جاتا جسے پایا نہیں جاتا اسے کھویا نہیں جاتا اور چند اشار اور ملازہ فرما لیں کہ یاد کرتے ہو مجھے سورج نکل جانے کے بعد یاد کرتے ہو مجھے سورج نکل جانے کے بعد چاند اکثر پوچھتا ہے رات ڈھل جانے کے بعد کیا بات ہے یاد کرتے ہو مجھے سورج نکل جانے کے بعد چاند اکثر پوچھتا ہے رات ڈھل جانے کے بعد اور میں زمین پر ہوں تو پھر کیوں دیکھتا ہوں آسمان میں زمین پر ہوں تو پھر کیوں دیکھتا ہوں آسمان یہ خیال آیا مجھے اکثر پسر جانے کے بعد باب 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 کیا بات ہے سور باب باب کہ میں زمین پر ہوں تو پھر کیوں دیکھتا ہوں آسمان کیا کہنا ہے یہ خیال آیا مجھے اکثر پسر جانے کے بعد اور دوستوں کے ساتھ چلنے میں بھی خطرے ہیں ہزار دوستوں کے ساتھ چلنے میں بھی خطرے ہیں ہزار بھول جاتا ہوں ہمیشہ میں سنبھل جانے کے بعد آئے 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 ہزار بھول جاتا ہوں ہمیشہ میں سنبھل جانے کے بعد اور اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ کہ اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد زندہ بات علم بھائی کیا کہنا ہے کیا اچھی شاعری سنائی جا رہی ہے واپ واپ کیا کہنا علم بھائی واپ واپ کہ اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر مقرر کہ رہے ہیں سر اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ اب ذرا سا فاصلہ رکھ کر جلاتا ہوں چراغ تجربہ یہ ہاتھ آیا ہاتھ جل جانے کے بعد کیا کہنا ہے اور چند اشار اور کہ لطف ہم کو آتا ہے اب فریب کھانے میں لطف ہم کو آتا ہے اب فریب کھانے میں لطف ہم کو آتا ہے اب فریب کھانے میں آزمائے لوگوں کو روز آزمانے میں لطف ہم کو آتا ہے اب فریب کھانے میں آزمائے لوگوں کو روز آزمانے میں اور دو گھڑی کے ساتھی کو ہم سفر سمجھتے ہیں دو گھڑی کے ساتھی کو ہم سفر سمجھتے ہیں کس قدر پرانے ہیں ہم نئے زمانے میں دو گھڑی کے ساتھی کو ہم سفر سمجھتے ہیں کیا بات ہے اور کس قدر پرانے ہیں ہم نئے زمانے میں اور تیرے پاس آنے میں آدھی عمر گزری ہے تیرے پاس آنے میں آدھی عمر گزری ہے تیرے پاس آنے میں آدھی عمر گزری ہے آدھی عمر گزری گی تجھ سے دور جانے میں کیا بات ہے بھئی مکرنر علم بھائی کیا اچھا شیر ہے بھائی زندہ بات علم بھائی کیا کہنا ہے تیرے پاس آنے میں آدھی عمر گزری ہے آدھی عمر گزری گی تجھ سے دور جانے میں اور احتیاط رکھنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے شیر دیکھیں کہ احتیاط رکھنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے بھید ہم نے کھولے ہیں بھید کو چھبانے میں با 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 احتیاط رکھنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے بھید ہم نے کھولے ہیں بھید کو چھپانے میں اور آخری شعر ہے اس غدل کا کہ زندگی تماشا ہے زندگی تماشا ہے زندگی تماشا ہے اور اس تماشے میں زندگی تماشا ہے اور اس تماشے میں کھیل ہم بگاڑیں گے کھیل کو بنانے میں کیا بات ہے بھائی بہ بہ کہ زندگی تماشا ہے اور اس تماشے میں کھیل ہم بگاڑیں گے کھیل کو بنانے میں اور اب حضرات آئیں دیکھیں شیر دیکھیں مطلع ہے کہ نہ دل ہی روئے نہ دیدے ہی نم کسی کے ہوئے بہ نہ دل ہی روئے نہ دیدے ہی نم کسی کے ہوئے سنم کسی کے تو اہل سنم کسی کے ہوئے شیر دیکھیں کہ یہ عشق ہے کہ حوص کی کوئی کہانی ہے یہ عشق ہے کہ حوص کی کوئی کہانی ہے یہ عشق ہے کہ حوص کی کوئی کہانی ہے جو شب کسی کے رہے صوب دم کسی کے ہوئے اور وہ عشق تھا کہ کوئی ہجر کا فسانہ تھا وہ عشق تھا کہ کوئی ہجر کا فسانہ تھا نہ تم کسی کے ہوئے اور نہ ہم کسی کے ہوئے واپ واپ کیا بس وہ عشق تھا مبارک ہو اور نیا نظام محبت تمہیں مبارک ہو مگر بتاؤ تو کیا رنج کم کسی کے ہوئے کیا بات ہو نیا نظام محبت تمہیں مبارک ہو مگر بتاؤ تو کیا رنج کم کسی کے ہوئے اور اس غزل کا آخری شیر کہ عباس ہے شاد کوئی اور عباس اداس کوئی شکیل صاحب آپ کی نظریہ شیر کہ عباس ہے شاد کوئی اور عباس اداس کوئی بیکار کوئی خوش ہے بیکار کوئی اداس ہے کہ عباس ہے شاد کوئی اور عباس اداس کوئی خوشی کسی کی ہوئی ہے نغم کسی کی ہوئی ہے کیا کہنا ہے عباس ہے شاد کوئی کیا عباس ہے عباس ہے شاد کوئی اور عباس اداس کوئی خوشی کسی کی ہوئی ہے نغم کسی کے ہوئے اور اب آخری غزل بلکل تازہ غزل کہ لوٹ آئے دلِ افسردہ کو سمجھاتے ہوئے لوٹ آئے دلِ افسردہ کو سمجھاتے ہوئے اداس دل کو لوٹ آئے دلِ افسردہ کو سمجھاتے ہوئے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اس نے تمہیں جاتے ہوئے لوٹ آئے دلِ افسردہ کو سمجھاتے ہوئے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اس نے تمہیں جاتے ہوئے اور شیر ہے کہ ایک سنسان دریچے میں ابھی تک دل کو ایک سنسان دریچے میں ابھی تک دل کو کوئی آتا ہے نظر آئینہ چمکاتے ہوئے کیا بات ہے ایک سنسان دریچے میں ابھی تک دل کو کوئی آتا ہے نظر آئینہ چمکاتے ہوئے اور جلد ہو جائے گی تصویر مکمل تیری جلد ہو جائے گی تصویر مکمل تیری کہ جلد ہو جائے گی تصویر مکمل تیری عمر گزری ہے کسی خواب کو بہلاتے ہوئے کہ جلد ہو جائے گی تصویر مکمل تیری عمر گزری ہے کسی خواب کو بہلاتے ہوئے اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا کہ کوئی بے باقی ہجابوں میں نظر آتی ہے کوئی بے باقی ہجابوں میں نظر آتی ہے کوئی بے باقی ہجابوں میں نظر آتی ہے اور دوپٹے نظر آتے نہیں شرماتے ہوئے کیا بات کوئی بے باقی ہجابوں میں نظر آتی ہے اور دوپٹے نظر آتے نہیں شرماتے ہوئے اور آخری شہر ہے کہ اچھی اچھی لگتی ہے قرینے سے سجائی ہوئی سماری ہوئی ظلف اچھی لگتی ہے سلیکے سے سماری ہوئی ظلف اچھا لگتا ہے اسی ظلف کو بکھراتے ہوئے با 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 کیا اچھا شہر بogg